لوگوں میں کھانا تخصیم فرما رہے تھے ایک شخص نے کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا حضرت امام زینو لابدین فرماتے ہیں میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں تو وہی ہے جب مجھے کربلا میں قیدی بنایا گیا تھا تم نے مجھے پتھر سمارا تھا حضرت امام زینو لابدین فرماتے ہیں میں تجھے پہچانتا ہوں تم نے مجھے کربلا میں پتھر سمارا تھا اتنا سن کر وہ شخص کاپنے لگا اور کامتے ہوئے لہجے میں کہا حضور یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے آپ کو پتھر سمارا تھا آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں حضرت امام زینو لابدین فرماتے ہیں اس وقت میں تمہارے تر پہ گیا تھا اور وہ تمہارا سلوک تھا آج تم آلِ رسول کی تر پہ آئے ہو اور یہ آلِ رسول کا سلوک ہے سبحان اللہ جس ذات مبارک کو آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ان کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے سرکار غوثِ آزم کا خون دوڑ رہا ہے زمانِ مقدس سے نکلا ہوا ہر ایک جملہ اگر ایک جملے پہ پہ کر آپ لوگوں نے عمل کیا کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی آپ کی کامیاب ہو جائے گی عدب و احترام کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں جو شک جہاں پر بیٹھا ہے وہی پر عدب کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اس لئے کہ خقیب اہلِ سلط شہزادِ حضورِ امانِ ملت ملکِ ہندوستان کی کا عظیم شخصیت حضرت اللہ سید محمد القادری صاحب بلا قیابت ہونے والی ہے اپنے ہاتھوں کو ٹھا لیں محبت بھرے انتاز میں استقبال کر لیں نعرہِ تقبیر ذراور محبت کے ساتھ دامنِ حضرتِ شبیر نہیں تھوڑیں گے حال جتنا بھی ہو کمبھیر نہیں تھوڑیں گے ہی اسی نعرے سے پہچان ہماری زندہ ہم کبھی نعرہِ تقبیر نہیں تھوڑیں گے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت فیضانِ امدھر شریف فیضانِ حضورِ امامِ ملت جلسے بستار بندی نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اب نبی کی محفیل میں بیٹھ کر نبی کی اولاد سے نبی کی بات سماد کیجئے قیام گامِ ارام فلما اولادِ گوسِ اعظم حضورِ امامِ ملت حضرت اللہ ملتی سید شاہ عزگر امام قادر صاحب آستان علیہ قادریہ عمدہ شریف ساتھی ساتھ زمی علماءِ کرام شورِ اعظام سامنِ کرام پردے میں بیٹی ہوئے ارمارِ امام بین السلام علیکم نحمد اللہ برکاتہ نحمدون صلی اراد رسولِ رحی کریم امام باد فوض باللہ امن الشیطان وزیم بسم اللہ و احمان وحیم ایدن السراط المستقیم ایک مرتبہ نبی پاک پر دوز السلام پیش کرے پرے باوزِ بلند اللہم صلی اللہ سیدنا ملانا محمد مادن زودِ بھاری صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے ان کے ذلفوں کے سب عصید ہوئے تیری زادہ پاک پہ تیری زادہ پاک پہ ملتا یہ وقیر محمد تیرے ذلفوں کا ہو گیا یہ عصیر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ ڈوب نہیں سکتی ڈوب نہیں سکتی ہماری کستی ہماری ہے نعرے تکبیر نعرے عصید شہزاد حضور امام ملت سبحان ہزرات کسی حلوائی کی دکان پر جائیے حلوائی والے سے کہیے دس سپے کی مٹھائی دو تو مٹھائی دول کے نہیں دے گا بلکہ کسی کاغس کے ٹکرے میں دے دے گا آپ یہ بتاؤ بل بھی کھان لینے کے بعد کاغس کے ٹکرے کیا کیا فیک دیا یا پاکٹ میں رکھ دیا آپ فرمائیں گے میں نے فیک دیا ایک وہ بھی تو کاغس ہے جسے آپ علماریوں میں رکھتے ہیں تیزوریوں میں رکھتے ہیں یعنی نوٹ بتائیں وہ کاغس دے کے نہیں تو کاغس کاغس برابر آدمی آدمی برابر لہذا اقل کے دثمنوں سے کہے لو جو کاغس علماریوں میں رکھا ہے اسے نالی میں بہا دیا جائے جو نالی میں بہرہ ہے اسے علماریوں میں رکھ دیا جائے تو اقل کے دثمن ہم سے کہیں گے وہ ایک ایسا کاغس ہے جس پر بھار کورمین کی موہل لگی ہے یہ بلکل سادھا ہے اب چنی علی سرکاروں کہیں گو جس کاغس پر بھار کورمین کی موہل لگ جائے اسے لوہی کی علماریوں میں بہتے ہیں جس پر کالے کے کانانے موہل لگا دی ہو اسے دل کی علماریوں میں بہتے ہیں سیدنا پاک کو دل کی علماریوں میں بہتے ہیں تو اسے پاک کو دل کی علماریوں میں بہتے ہیں تو اسے پاک کو دل کی علماریوں میں بہتے ہیں سبحان اللہ ہے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کونسا دن ہے تو مسلمانوں لے گئے مسلموں کو بتایا آج وہی دن ہے جس دنی دردی پہ پہ گئے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم تشید آئے تھے ان گئے مسلموں کو تاجب ہوتا ہے اچمبہ ہوتا ہے یہ کیسی قوم ہے گاتی ہے بھارت میں گاتی ہے مڈینے والے کا گھول تو انگر میں سوکو اس بات کا وشفاج ہو جاتا ہے جب ہندوستانی مسلمان اپنے پیارہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پھلا پائے ان کے پیارے آقا ہندوستانی مسلمانوں کو کیسے قلائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور امام ملت خطیب اہل سنت حضرت اللہ مہاقاری روحول امین صاحب کی بلا سبحان اللہ ہم مر گئے تو مر گئے مگر نبی پاک کی موت کبھی نہیں ہوتی ہے ہمارے نبی پاک قانون الہین کی تحمل میں اور تکمیل کرتے ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انشاء فرماتا ہے کلو نبسن جائے کتل موت جالی حض نبس نبس موت کا بلا چکنا ہے ہم اس کو کہیں تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندہ ہے اس بات کی تزدیق کے لئے میں خطب کانی کی دول لے لے گوانگا برکہ اسی جلسے میں بیٹے بیٹے اس بات کی تزدیق کر لیتا ہوں مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جندہ ہے اب اپنی اپنی گھاری دیکھیں گھاری دیکھ کر یہ بتائیں ابھی راڑ کا تقریباً بارہ بچہا ہے تو ان صاحب کا کھون کے بکے نہ جوانو یہ بتاؤ کلے سنسان میں پورے دنیا میں راڑ کے بارے بچے ہیں ایسا نہیں ہے کئی دن ہے کئی اندھیرہ ہے اس سے افتاب اصور کے مجال سمر بایا افتاب چھپ جاتا ہے مٹ نہیں جاتا اب محمد ورکاریو کریں دو میرے حسن پاک دو اسبانی نبوک کے افتاب ہے اس نے سیدی علیہ حضرت اشارت بھرمایا تو زندہ اے واللہ تو زندہ اے واللہ میرے حسن پہ عالم سے چھپ جانے والے سامین حضرات ایمار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سمات سرمائیو اس کا جواب آپ بھی دے دوں گے میں بھی دے دوں گا ایک قرآن تو کس کے بیانے لاکرام ہے تو قرآن کا تسوری جواب آتا ہے حاجی مجھے قرآن کہے جنگ سبح صلی اللہ مجھے قرآن کہے تم پوچھتے ہو میں کس کے بیانے لاکرام ہوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانے لاکرام ہوں کس کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانے لاکرام ہوں ایک ملتبہ امم محمدین حضرت عاشا سے صحابہ قرآن نے حض کیا یہ حضرت عاشا امم محمدین رسول اللہ کا اقلاق کیا ہے تو حضرت عائشہ اشار بھماتی ہے رسول اللہ کا اقلاق تو قرآنی تو ہے اس سے پڑا چلا قرآن شنیم میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشار بھماتا ہے بے شخص اُشار کی قسم جس نے نبی پاک کے تلوے کا چوم لیا ناجوانوں رمکہ کے ناجوانوں تو حجہ کرو حق مصطفیٰ کا پتالہ خدا کا اسی قرآن قرآن ہے مسکرانہ مصطفیٰ کا پتالہ خدا کا اسی قرآن قرآن ہے سبر مصطفیٰ کا پتالہ خدا کا اسی قرآن قرآن ہے مسکرانہ مصطفیٰ کا پتالہ خدا کا اسی قرآن قرآن ہے قرآن پڑھنے کی تو بہت ہو سہی قرآن میں کس کی زرگ دو نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں اگر قرآن کو سبسا ہے تو اشبالی شنیم صلی اللہ کی سلیمان صلی اللہ برکہ اللہ حضرت کی کنجل محفظ با 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 سبحان اللہ اس لئے اللہ تبارہ کو ترہا اشار بھماتا ہے بے شک اشار کی قسم جس نے نبی پاک کے تلوے کو چوم لیا ہماری صلی اللہ علیہ وسلم لا مقا پہ جانے کے لیے اپنے تلوے ناز کو آگے بھائیا تو پنگڑنڈیوں نے جھکا سلام کیا ہماری صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء شب پہ جانے کے لیے اپنے تلوے ناز کو آگے بھائیا تو پھولی کنال نے جھکا سلام کیا اب محمد زرقادی کو قائد ہو اب جلالی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد ہو جب رسول اللہ کے تلوے ناز کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے جلوے ناز کا یہ عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ایدن السلاط المستقیم اے اللہ تم اس کو سیدھے راستے پچھلا سیدھا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے حضور کے دعام کو پکل لیا تو سیدھا راستہ میں جاتا ہے کسی نے حضور کے دعام کو چھول دیا تو سیدھا رات سے چھو جاتا ہے میں خدا سے اتضاء کرتا ہوں اے خدا تو ہمارے لئے دائی رسول ہے یعنی تم اس کو رسول اللہ تک پہنچا دے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت فرماتا ہے بے رسول شاہد ہے مبشر ہے دائی رسول ہے یعنی میرے رسول اللہ اللہ تک لے جاتے ہیں اور اللہ رسول تک لے جاتا ہے تم بھور گئے علب کے کافر کانے کافے میں بیٹے میں پودھوں کی پوچھا کر رہے تھے تو حضرت عمر کو اللہ نے پہنچایا مصطفیٰ تھا مصطفیٰ نے پکرا حضرت عمر کو پہنچایا خدا تھا خدا تک وہی جاتا ہے جو مصطفیٰ تک جاتا ہے مصطفیٰ تک وہی نہیں جان پاتا جو خدا تک نہیں جان پاتا جب عرب کے کافروں نے کانے کابے پر کبشہ کر لیا تو اللہ نے ہی ملا ہم اس کو کہیں دو کابے پر کبشہ کر لینے سے خدا نہیں ملتا پڑھ کے رسول اللہ کا دعال فقر نہیں سمجھے حضرت کی رات ہے حضرت کی رات ہے تظنیوں کی پسات ہے ہاتھوں میں ہاتھ ہے واللہ کیا بات ہے دسمانوں کی گھاٹ ہے یہ جلسہ یہ رکھے کا جلسہ ملافقوں کا استعمال ہے یا جیتوں کا استعمال ہے یہ عاشقوں کا جلسہ یہ سیدنا پاک کے چالے والوں کی جلسہ ہے جو سیرک مدینہ میں ہے وہ سیرک مدینہ میں ہے اشارے پر صورت چلے پھر نکلے دنگو سے پاک کو سلام کریں احوال بتائیں معروضہ پیچھ کریں جو مجدد انبیاتوں انبیاتوں لے کر آئیں ہمارے آقا مولا مجدد بند کر آئیں لے کر آنا آور ہے بن کر آنا آور ہے جس طرح سے نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہیں اسی طرح والیوں میں کو سپاک کا جواب نہیں ہمارے سواللہ علیہ وسلم لا جواب تو ہر قادی لا جواب ہمارے سنکار بڑے پیر لا جواب تو ہر قادی لا جواب ہمارے سنکار حضور احمد اللہ لا جواب تو ہر قادی لا جواب ہم بیتتی نہیں ہے ہماری نظمت خانکاؤں سے ملی ہے ہمارا دین مارکر سے نہیں ملتا ہم سننی نہیں بنے ہماری جماعتیں گوز پاک کی مدد سے چلتی ہے تم کو امریکہ بچاتا ہے تم یا امریکہ یا امریکہ کہو ہم کو گوز پاک بچاتے ہیں ہم یا گوز یا گوز کہتے رہیں گے حضرات ایک مطبع کا واقعہ ہے گوز پاک سات بارس کے تک نہیں سات سات سال کے تک گوز پاک کو مکتب میں لے جاتا ہے گوز پاک سے ٹیچر اشار فرماتے بٹھا بسم اللہ وحمال وحیم پڑھو بسم اللہ وحمال وحیم کے ساتھ الہی اللہ وحمال وحیم کے ساتھ اٹھارہ پارہ جاپانی سنان تو گوز پاک کے ٹیچر تیرا جدہ ہو جاتے ہیں کہنے لگتے ہیں تم نے کہاں سے سنا تم نے کہاں سے سکھا تو گوز پاک شاہ سے ماتے ہیں جس وقت میں ماں کی شکم بیتا میری ماں دستے قصص جاتیا کرتی تھی اب اس کو کہیں دو جب گوز پاک کے بدپن کا یہ علم ہو تو جوانی کا کیا علمہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزاد حضور امام ملت عرصے مقدت جنگل شریف تو گائے آگے جا رہی تھی وہ سے پاک پیچھے جا رہی تھی تو کائے نے مڑ کے کہا یہ عبدالقادر تو ان میں سے نہیں ہو تم چلے جاؤ گھر تو کوئی سے پاک ڈل جاتے ہیں سمجھا جاتے ہیں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی طرح ہوں جب وہ کوئی سے پاک کی طرح نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں تو کوئی سے پاک اپنے مکان کے چھت پر آکے اپنے رب کو بکارتے اپنے رب کانے لگتے ہیں اے میرے رب تو میری مدد کر تو کوئی سے پاک کے آنکھوں کی سامنے سے پردے ہٹھا لیے لاتے ہیں اپنے مکان کے چھت سے حاجیوں کا استماع امیدانِ عرفات کا اپنی کھلی وعاقوں سے موشاہدہ پڑھماتے ہیں اپنے کتمت میں اپنے ماں کے کتمت میں از کرنے لگتے ہیں میری ماں تم مجھے بغداد بیل دو تاکہ میں علم کمان نہیں کماؤں بس اے پر میں چند گپتہ گو ختم کرتا ہوں اللہ حضرت کا شہر پڑھ کے حکم نافیز ہے تیرا کھاما تیرا سیب تیری دم میں زد چاہے کرے دو شاہر السلام علیکم